اور دیکھئے ابو حریرہ ارنس روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص قدائے حاجت کے وقت نہ تو قبلے کی طرف مو کرے نہ پی کرے پشت کرے نہ قبلے کی طرف اپنا چہرہ کرے نہ پشت کرے اس کے لئے ایک نیکی لکھی جائے کیا ایک خطاب رات کی جائے اب یہ بیت الخلا تو جانے جانا ہے اگر ہم نے صحیح رخ کے اوپر اپنا گھر میں بیت الخلا بنوائے ہوئے ہیں قبلے کی طرف نہیں ہے ایسا معاملہ تو ہر دفعہ آنے جانے کے اوپر خطاب آف ہوگی اور ایک نیکی لکھی جائے گی اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے ارشاد کیا اے میرے معبود آپ کے بندوں کا آپ پر کیا حق ہے جب وہ آپ کے گھر آئیں اور آپ کے گھر کی زیارت کریں کیونکہ ہر زیارت کرنے والے کا میزبان پر حق ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے دعوت ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں ان کو آفیت اور سلامتی سے رکھوں اور جب یہ آخرت میں مجھ سے ملنے آئے تو میں ان کی بغفرت کر دوں ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے نقل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ارشاد مبارک ہے کہ پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے پانچ نعمتیں چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف دیکھنا یہ اللہ کے ہاں عبادت میں شمار ہوتا ہے نمبر ایک قلام اللہ قرآن مجید کو دیکھنا نمبر دو قابط اللہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا نمبر تین والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا اور نمبر چار آب زمزم کو دیکھنا اور نمبر پانچ عالم کے چہرے کو دیکھنا یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں یہ عبادت ہے قرآن مجید کو دیکھنا بیت اللہ شریف کو دیکھنا والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا آب زمزم کو دیکھنا اور اللہ والوں کو علماء کو دیکھنا جن کو دیکھنا عبادت ہو تو ان کے ساتھ بیٹھنا پھر اس سے بڑی عبادت ہوگی اور ایک کتاب حدیث کی اس میں یوں لکھا ہے کہ ایسے آدمی کو دیکھنا جو متبع سنت ہو اور سنت کی طرف دعوت دیتا ہو اور بدعات سے روکتا ہو ایسے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ حدیث ہے متبع سنت ہو اتباع سنت کی دعوت دیتا ہو اور بدعات سے روکتا ہو تو ایسے انسان کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے اب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں میں ہم میں سے براد یہاں موجود لوگوں کی بات نہیں کر رہا معاشرے کی بات کر رہا ہوں ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو علاماء کو اور اللہ والوں کو برا کہکت میں خوشی محسوس کرتے ہیں کیا بنے گا